اسلام علیکم فرنڈز وابڈا شیرنگ انویٹرز کون کون سے ہوتے ہیں اور وابڈا شیرنگ کیا چیز ہے وابڈا شیرنگ کروانے سے کیا واقعی بجلی کا بیل کم یا زیادہ ہو جاتا ہے اور کتنے یونٹ کا پر منت فرق پڑتا ہے اور وابڈا شیرنگ کروانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں اور بیٹی کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے وابڈا شیرنگ کروانے سے بیٹی لائف کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے اور جو ہمارا انو ہے اس کے جلنے کے چانس کتنے ہوتے ہیں جب ہم وارڈا شیئرنگ کروارے ہوتے ہیں اور وارڈا شیئرنگ کروانے والے کون کون سے برینڈز ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہیں جن کے انورٹرز میں وارڈا شیئرنگ اویلیبل ہوتی ہے اور کون کون سے ایسے سرکمسٹرانسز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو وارڈا شیئرنگ کروانی کمپلسری ہو جاتی ہے آپ کی مجبوری بن جاتی ہے وارڈا شیئرنگ کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے وارڈا شیئرنگ کیا چیز ہوتی ہے آج کل جیسا کہ جتنے بھی ایمپی پیٹی ہائیبرٹ بیسٹ انورٹر پاکستان میں لانچ ہو چکے ہیں تقریباً دو تین سال سے زیادہ تر موسٹلی جو تین کلو وارڈ سے ابوف جو انورٹرز ہیں اس میں کمپنی کے انورٹر میں وارڈا شیئرنگ پائی جاتی ہے اور وارڈا شیئرنگ آن کروانے کا سیٹنگ میں ایک سیمپل سا میتھڈ ہے یعنی کہ نمبر ون پہ جو سیٹنگ ہوتی ہے وہاں سے وارڈا شیئرنگ آن ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انورٹر میں وارڈا شیئرنگ آن ہو جائے تو آپ کو جسٹ ایس او ایل یا پھر ایس یو بی موڈ جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ایس یو بی موڈ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا انورٹر وابڈا شیرنگ پہ شفٹ ہو جاتا ہے ادروائز آپ کا انورٹر جو ایس بی یو موڈ ہوتا ہے اس پہ وہ بیٹی شیرنگ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ عام حالات میں وہ بیٹی سے شیرنگ کر رہا ہوتا ہے اور جب آپ نے اس کو ایس یو بی کرنا ہے تو آپ کا انورٹر وابڈا شیرنگ پہ سٹارٹ ہو جائے گا اور بائی ڈیفارٹ جو سیٹنگ پہ جاتی ہے ہر انویٹر میں وہ وابڈا شیئرنگ کے اوپر ہی ہوتی ہے یعنی کہ سیو بھی یا پھر ایس او ایل کچھ انویٹرز میں ایس او ایل آتا ہے اور کچھ میں ایس ایو بھی آتا ہے تو یہ وابڈا شیئرنگ کی سیٹنگ ہے وابڈا شیئرنگ زیادہ وہ لوگ کرواتے ہیں جن کا لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے خاص طور پر دن کے ٹائم ان کا لوڈ بے تہاشا لوڈ ہوتا ہے بہت زیادہ ہیوی لوڈ ایک یا دو قسم کے وہ چلاتے ہیں اور یا پھر وہ لوگ کرواتے ہیں جن کے سولر پینلز بہت کم مقدار میں لگے ہوتے ہیں اور ان کا لوڈ جو ہوتا ہے ان کی سولر کپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی وابڈا شیئرنگ آن کروانی پڑتی ہے ادروائز جو ہے لوڈ بیٹریوں پہ آ جاتا ہے اور بیٹریوں جلدی دس چارج ہو جاتی ہیں اور سسٹم شرڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر وہ ایس بی یو موڈ رکھیں گے یا ایم کیس موڈ رکھیں گے ایسے لوگوں کا سسٹم شرڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے اس لیے ان کو وابڈا شیئرنگ لازمی کروانی پڑتی ہے تا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بیٹیاں ویک ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں جنہوں نے لے کر لگائی ہوتی ہیں ان کو بھی وابڈا شیئرنگ کروانی پڑتی ہے کیونکہ اگر وہ بیٹی شیئرنگ کرواتے ہیں ایک تو ان کی بیٹی جلدی ڈیڈ ہوتی ہے بیٹی جلدی ڈیمج ہوتی ہے اور اگر وہ ہیوی لوڈ چلاتے ہیں چونکہ بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں جب سولر کی کپیسٹری سے کبھی لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو بیٹیاں چارج نہیں ہو پتی بلکہ تیزی سے رس چارج ہونے کی وجہ سے 07 کا اکثر سکرین کے اوپر اوور لوڈ کا ایرر آ جاتا ہے جب 07 کا ایرر آتا ہے تو آپ کا انورٹر اوور لوڈ ہوگے ٹریپ ہو جاتا ہے سسٹم بند ہو جاتا ہے آپ کو سب کچھ بند کر کے دوبارہ سے انورٹر کو ری سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو پھر آپ کا انورٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کی بیٹیاں چھوٹی ہوتی ہیں جن کی سولر پینل کم ہوتے ہیں یا پھر جن کا ہیوی لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے دن کے ٹائم ان کے سولر پینل اور ان کی بیٹیاں ان کے ہیوی لوڈ کو سپورٹ نہیں کرتی ہیں وہ وابڈا شیرنگ پہ انورٹر کو چلاتے ہیں تو جہاں وابڈا شیرنگ سے انورٹر کو چلانے کے بہت سارے فائدے ہیں اسی طرح سے بہت سارے نقصانات بھی ہیں یعنی کہ جو مین فائدے ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی بیٹیاں جو ہیں وہ کم سے کم یوز ہوتی ہیں بیٹیوں کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور آپ کے سولر پینل پہ زیادہ لوڈ نہیں آتا اور آپ کا جو ہیوی لوڈ ہے وہ ٹریپ نہیں ہوتا آپ کو بار بار انورٹر کو سیجی سٹارٹ نہیں کرنا پڑتا آپ کے انورٹر میں 07 کا فالٹ نہیں آتا یعنی کہ اوور لوڈ ہو کے بند نہیں ہوتا اور آپ کا انورٹر جو ہے وہ ایزیلی چل رہا ہوتا ہے انورٹر بھی بہت ایزیلی چلتا ہے جب وہ وابڈا شیرنگ سے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے جہاں اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں اس کے نقصانات بھی بہتہاشا ہیں یعنی کہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ وابڈا شیرنگ کو آن کروائیں گے تو آپ کا بجلی کا بل بہت زیادہ آئے گا یعنی کہ اگر آپ اس کے اوپر کوئی لوڈ بھی نہیں ڈالتے آوٹ پوٹ کے اوپر بلکل لوڈ نہ ڈالیں آپ نے جسٹ سیو بی سے وابڈا شیرنگ آن کروا دی ہے تو آپ کا جو انورٹر ہوتا ہے وہ وابڈا سے ہنڈرڈ وارٹ کے راؤنڈ باؤٹ کنزیوم کر رہا ہوتا ہے ایوری ٹائم وہ لے رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایک گھنٹے میں اگر وہ ایک سو وارٹ تک بجلی لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دس گھنٹے اگر آپ کا ڈے ٹائم ہے تو آپ کا ایک یونٹ ایسے ہی اڑ جائے گا یعنی کہ بغیر کسی چیز کو یوز کیے بغیر لوڈ ڈالے ایک یونٹ آپ کا انورٹر سارا دن میں کھا جائے گا اور مہینے جو تیس دن ہیں اس میں تیس یونٹ آپ کے ناجائز آپ کو بل میں لگ کے آ جائیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ڈیس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وارڈا شیئرنگ آن کرواتے ہیں تو آپ کا جو انورٹر ہے وہ سولر سے کرنٹ کم لے رہا ہوتا ہے اور زیادہ وارڈا سے لے رہا ہوتا ہے یہ بھی اکثر میں نے بہت سارے انورٹرز میں یہ چیز چک کی ہے جس برینڈ کا مرضی آپ انورٹر لے لیں اس کو آپ ٹیس کر لیں شیئرنگ کے دوران جو وارڈا سے ہے وہ شیئرنگ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے سولر سے تھوڑی سی کم ہو رہی ہوتی ہے یہ بات آپ کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں بل فرض آپ کا ایک ہزار وارڈ کی جو ہے سولر جنریشن پیدا ہو رہی ہے اور آپ کا جو انورٹر ہے بیٹری شیئرنگ سے کام کر رہا ہے جب بیٹری شیئرنگ سے کام کر رہا ہے تو وہ ایک ہزار وارڈ آپ کو اس وقت اگر پاور مر رہی ہے اور اسی وقت آپ وارڈا شیئرنگ کو آن کروا دیتے ہیں تو کیا ہوگا اسی ٹائم آپ کا جو انورٹر ہے وہ ایک ہزار وارڈ سے آٹھ سو وارڈ پہ آ جائے گا یعنی کہ سولر پاور جو ہے وہ سو دو سو وارڈ یا تین سو دائی سو وارڈ اتنی کم ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ وہ وارڈا شیئرنگ پہ چلا جاتا ہے اور جو ایکسٹرائی لوڈ آپ ڈالیں گے بلفرز آپ پندرہ سو وارڈ کا لوڈ ڈالتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہزار وارڈ جو پہلے وہ آٹھ ریڈی لے رہا تھا سولر سے وہ لیتا رہتا اور پانسو وارڈ جو ہیں وہ وارڈا سے لینا شروع کر دیتا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا جیسے آپ نے پندرہ سو وارڈ کا لوڈ ڈالنا ہے اس نے آ جانا ہے آٹھ سو وارڈ پہ یعنی کہ سولر پاور آٹھ سو وارڈ پہ آ جائے گی اور اوپر کے جو وہ سات سو وارڈ ہوں گے وہ وارڈا سے لے گا تو وارڈا سے سو دو سو وارڈ اس نے زیادہ لینے ہیں اور ادھر سے سو دو سو وارڈ کم کر دینے ہیں یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے انورٹرز ایسے ہی کرتے ہیں جب ہم بیٹی شیرنگ سے انورٹر کو چلاتے ہیں تو اس میں سولر کے آٹپٹ بھی زیادہ ملتی ہے اور بیٹی جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے کسی ٹائم پر اور کسی ٹائم پر چارج ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی بار بار یوز ہو رہی ہوتی ہے اگر آپ بیٹی شیرنگ کرواتے ہیں اگر آپ وارڈا شیرنگ کرواتے ہیں تو آپ کی بیٹی سکون میں ہوتی ہے آپ کا انورٹر بھی سکون میں ہوتا ہے انورٹر کے اوپر بھی زیادہ لوڈ نہیں ہاتا لیکن جو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سولر پاور ڈرامیٹرکلی کم ملتی ہے اور اسی طرح سے وارڈا شیرنگ پہ چلنے والے انورٹرز کا بل اس وجہ سے بھی زیادہ آتا ہے یعنی کہ پہلے ہم نے ایک ویسے ایسٹی میٹ لگایا کہ تھرٹی یونٹ تو ویسے کنزیوم ہو جاتے ہیں لوڈ ڈالیں یا نہ ڈالیں تو جب لوڈ ڈالتا ہے شیرنگ کی ویسے اس کی ویسے سو دو سو وارڈ کا جو لاؤس آ رہا ہے وہ پر آر کو حساب سے آپ کو لاؤس آ رہا ہے تو وہ بھی تقریباً ایک آج یونٹ وہ بھی نجائز ہی آپ کو پڑ جاتا ہے یعنی کہ تیس یونٹ تو ویسے مہینے میں اس نے کنزیوم کر لیے بغیر لوڈ کے اور تیس یونٹ اس نے اس طریقے سے جو اس نے سولر سے بچت کرنی تھی وہ بھی اس کی ضائع ہو گئی تقریباً پچاس سے ساٹھ یونٹ جو ہے وہ اضافی بل آپ کو آ جاتا ہے باقی آپ نے جو وارڈا شیرنگ کی ہے وارڈا کو جتنا آپ نے دن کے ٹائم یوز کیا ہے جتنا لوڈ ڈالا ہے وہ الگ سے آپ کو بلد آئے گا یعنی کہ آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے اگر آپ وارڈا شیرنگ کو آن کرواتے ہیں پچاس ساٹھ یونٹ تو آپ کا ایزی لی بلد زیادہ آئے گا باقی جو اوپر آپ نے چلانا ہے وہ ہو سکتا ہے سو ایٹھ سو وارڈ تک آپ کی لیمٹ ریچ کر جائے اور آپ کو بلد کافی زیادہ اسی وجہ سے آتا ہے کوشش کریں اگر آپ تو بچت کرنا جاتے ہیں وارڈا کی تو وارڈا شیرنگ کو کبھی آن نہ کریں ہمیشہ انویٹر کو ایمکی ایس موڈ یا پھر ایس بی یو موڈ کے اوپر یوز کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کی بچت ہو اور وارڈا کی کوئی ٹینشن نہیں ہے میرا لوڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے سسٹم شٹ ڈاؤن نہ ہو اور کسی بھی قسم کی ٹینشن نہ آئے تو پھر وارڈا شیرنگ کو آن کروالیں تو اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہاں ایس بی یو موڈ آپ کا بیٹیوں کو رات کے ٹائم یوز کر رہا ہوتا ہے بار بار چارج اور ڈس چارج کر کے خراب کرتا ہے اسی طرح سے وہ دن کے ٹائم بھی بیٹیوں کو خراب کرتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کی آپ کو لمبی ایک لائف ملے تو پھر کوشش کریں کہ یا تو سولر پینل زیادہ لگائیں تاکہ آپ کی بیٹیوں کے اوپر بار بار لوڈ نہ آئے اگر زیادہ سولر پینل ہوں گے تو بیٹی شیرنگ سے آپ کا انویٹر ایزیلی چل سکتا ہے یعنی کہ بیٹی شیرنگ نہ ہونے کے برابر ہوگی بلکہ بیٹی آپ کی چارج ہونے کے بعد فل رک جائے گی اور سارا لوڈ سولر کے اوپر ہوگا دوستے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر میں لگیں نئے ویڈیو کے ساتھ ہو کے اللہ حافظ